موسیقی اسلام علیکم ناظرین نیوز ٹوڈیو کے پروگرام خبر سے خبر تک میں میں ہوں آپ کا مزبان فیصلہ کی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کی حکومت جو کرزے لے رہی ہے چاہے وہ اندرونے ملک بینکوں سے لیے جانے والے کرزے ہیں یا بیرونی ممالک سے لیے جانے والے کرزے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ تین سال میں موجودہ حکومت نے کتنے کرزے لیے اور کتنا سود ادا کیا تاہم اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز اور خبریں آپ کو بروقت مل سکیں تو چلتے ہیں پروگرام کی طرف اور بات کرتے ہیں کرزوں کے حوالے سے موجودہ حکومت جب اپوزیشن میں تھی تو اس حوالے سے دعوے کیے جا رہے تھے کہ اگر وہ برسرے اقتدار آئے تو کرزے نہیں لیں گے اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اقدامات کریں گے کرزوں کا جو بوجھ پاکستان پر ہے اس کو اتارنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے باہر جو لوٹی ہوئی رقم پڑی ہوئی ہے پاکستان کی پاکستان کے عوام کی اس کو واپس لائے جائے گا اور پاکستان میں خرچ کیا جائے گا پاکستان کے کرزے اتارے جائیں گے لیکن تین سال گزر گئے ان تین سالوں کے دوران جو صورتحال ہے وہ یکسر مختلف نظر آتی ہیں حکومت کے اپنے ریکارڈ کے مطابق گزشتہ تین سال کے دوران ساڑھے سولہ ہزار عرب کا کرزوں میں اضافہ ہوا ہے اور یہ کرزوں کے جو مجموعی حجم ہے وہ اکتالیس عرب سے تجاوز کر گیا اکتالیس ہزار عرب سے تجاوز کر گیا اب جو حکومتی عداد و شمار ہیں اس کے مطابق جو اندرونی کرزے لیے گئے ہیں ان کے حجم میں دس ہزار عرب کا اضافہ ہوا ہے جون دوہزار اٹھارہ میں جو اندرونی کرزے تھے ان کا حجم سولہ ہزار عرب تھا جبکہ اگست دوہزار اکیس میں یہ حجم چھبیس ہزار عرب سے تجاوز کر چکا ہے اسی طرح اگر بیرونی ممالک اور ڈونرز اور دیگر ذرائع سے جو کرزے لیے گئے ان کی بات کی جائے تو حکومت کے اپنے عداد و شمار کے مطابق تین سال کے دوران ساڑھے چھہ ہزار عرب کے کرزے لیے گئے دوہزار اٹھارہ میں جو بیرونی کرزے تھے وہ آٹھ ہزار عرب سے زائد تھے لیکن اگست دوہزار اکیس میں ان میں جو ٹوٹل ساڑھے چھہ ہزار اضافے کے بعد حجم تھا ان کا وہ چودہ ہزار عرب سے تجاوز کر چکا تھا تو پاکستان پر جو مجموعی کرزے تھے وہ ساڑھے سولہ ہزار عرب کے اضافے کے ساتھ اکتالیس ہزار عرب سے تجاوز کر چکے ہیں حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ ان تین سالوں کے دوران سود کی مد میں سات ہزار چار سو ساٹھ عرب روپے کی ادائیگی کی گئی یعنی جو کرزے ماضی کی حکومتوں نے لیے تھے اس پر سود کی ادائیگی حکومت پاکستان جو کر رہی ہے اس میں تین سال کے دوران سات ہزار چار سو ساٹھ عرب روپے جو ہے وہ خرچ کیے گئے سود کی ادائیگی کے لیے اور یہ سلسلہ تحال جاری ہے اب حکومت ایک دفعہ پھر آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہی ہے کہ شاید آئی ایم ایف جو ہے وہ کرزے دے گی اور اس میں اسے کامیابی بھی اصل ہو گئی ہے کہ ای ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کو ایک نیا پروگرام دینے جا رہا ہے اس کے ساتھ دیگر اداروں کے ساتھ بھی اس حوالے سے بات چیز جاری ہے تو وہ جو دعویٰ نظر آتا تھا کہ برسرے اقتدار آئے تو کرزے نہیں لیں گے لگتا ہے کہ وہ کچھ ڈاوہ ڈول مزید ہوتا جائے گا اور جو کرزوں کا بھور ہے وہ پاکستان پہ مزید پاکستان کرزوں کے بھور میں پھستا جا رہا ہے اس کے لیے ایسی حکومت حملی اپنانی ہوگی حکومت کو بھی کہ وہ مزید کرزے نہ لے لیکن مستقبل قریب میں ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی کہ پاکستان کرزے نہ لے حکومت کو اپنے ڈولپمنٹ اکھراجات جو ڈولپمنٹ کے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی اور نظام حکومت چلانے کے لیے بھی کرزوں پر ہی اکتفا کرنا پڑے گا اب حکومت جب دو دو سال کا عرصہ تقریباً رہ گیا اس کے جانے میں اور نئے الیکشن ہونے میں تو ان دو سالوں میں جو عوام سے وعدے کیے گئے ہیں انہیں کس حال تک پورا کر پاتی ہے اور اس کے لیے کتنا کم سے کم کرزہ لیتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن امید یہ کی جا سکتی ہے کہ حکومت نے جو وعدے کیے تھے کم سے کم آخری دو سال میں وہ پورے ضرور کیے جائیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی بہت جل آپ کے پاس ایک نئی خبر اور نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ